سیکس کی ایڈوکیشن بچی تو پرشان ہو جاتی ہے جنہاں وہ پورے کپڑے بھار جاتے ہیں خون سے بچوں کے بیک کے اندر آپ رمال یا اس طریقے سے اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے ہیں پیڈز آ گئے ہیں اور ان کے پیڈز ان کے ایک یا دو پیڈ رکھ کے بچیوں کے اور ان کو پہلی ایڈوکیٹ کر دیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پرشان نہیں ہونا چاری بچیوں کے پر کیا گزرتی ہے کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ آتا تو کتنا تماشا لگاتا اور پھر وہ اپنی سیلیوں کا بھی سنائیں گی فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے اور لڑکے بھی اسی طریقے میری ماشانا بڑی بچی آلموسٹ بارہ سال تیرہ سال کی تو میری وائف نے اس کو اس حوالے سے ایڈوکیٹ کیونکہ وہ آکے وہ ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی تو اس نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج اس طرح بچی کے ساتھ ہو گیا آج اس کے ساتھ ہو گیا تو وہ بچی پورے پورے دن روحتی رہتی ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہی معاملات ہو گئے ہیں تو وہ پھر اس نے اس کو ایڈوکیٹ سارا کچھ سلسلہ پھر مسوں نے بھی کہا جی آپ انڈرویر یوز کریں سیکس کی تعلیم اس ایج کے بعد تو دینی ہے نا آپ نے میں نے ایک پلان بنایا ہوگا ہے اب اللہ کرے وہ کبھی دین ہے میں نے ایک پلان کیا تھا کہ میں صرف دس سال سے جو پندرہ سال کے بچے ہیں نا ان بچوں کے لیے ایک نشیس ریکارڈ کراؤں تاکہ جو ہمارے بچے اب جوان ہو رہے ہیں خود شرمار ہیں نا تو وہ ویڈیو دکھا دیں کہ بیٹا یہ دیکھ یہ والی ایڈوکیشن ضرور دے دی جائے یعنی مجھے اپنی بالک ہونے کی عمر بھی یاد ہے چھبیس مئی انیس سو بانوے